نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات شکتیزگڑ آپ کے ساتھ میں ہوں ابھیلاش مشترات شکتیزگڑ میں سی ایم بھپیش بگھیل کے ایک بیان کے بعد بی جے پی اور کانگریس میں سیاست تیز ہو گئی ہے دراصل پانچ راجوں میں ویدھان سبا چنانو کے اعلان کے بعد کندری ایجنسیوں نے کئی بڑے نتاؤں اور نتاؤں سے جڑے لوگوں پر کاروائی کی تھی یو پی کے بعد ایڈی کے دورہ مہراشت میں منتری نواب ملک کی گرفتاری کو لے کر سی ایم بھپیش بگھیل نے بی جے پی اور کندر سرکار پر حملہ بولا بگھیل نے کہا کہ آسامیتی ہونے پر بی جے پی کندری ایجنسیوں کا سہرہ لے رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یو پی چنانو کے بعد 36 گڑھ میں بھی ایڈی اور آئی ٹی کے دورے شروع ہو جائیں ادھر بی جے پی نے پلٹ وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب شاید انہیں سمجھ میں آئے گا کہ غلط کام عوید کمائی اور بھرستہ چار لمبے سمجھ تک نہیں چلنے والا یعنی کہ جو غلط کام کرے گا وہی تو ڈرے گا تو کیا واقعی میں کندری ایجنسیوں کا جانچ ایجنسیوں کا کندر سرکار اور بی جے پی کر رہی ہیں غلط استعمال یا پھر سی ایم بھپیش بگھیل کر رہے ہیں صرف سیاسی گھات اسی پر کریں گے ہم آپ کی بات سی ایم بھپیش بگھیل کی اس بیان کو لے کر کے بہت زیادہ پورے دیش میں چرچہ ہو رہی ہے پہلے سی ایم بھپیش بگھیل جی کا بیان سن لیجیے اور اس کے بعد بریج مہن اگروال نے کیسے انہیں جواب دیا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں اپنے ویروزیوں کو اس پرکار سے پرتاڑیت کرنے کا کام ایلوک کر رہے ہیں چنوانہ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے چھتیل گھنے فیرکات دو دورہ ہو ان کا ایٹی ایٹی ایڈی ان کا فیر سے اقاد دورہ ہو تو یہ لوگ تو برداس ہی نہیں کر سکتے نا مطبع اسماتی کا بلکل سمان ہی نہیں کر سکتے یہ تو ویروزیوں دشمن کی طرح بھی ہار کرتے ہیں ان کو سمجھ میں آرہا ہے کہ اب ہمارے گلت کام ہماری عوید کمائی ہمارا بھستہ چار اب لمبے سمیں تک نہیں چلنے والا ہے تو کیا ہے نیوز ٹنٹی فور مدپردیش چھتیز گھڑ کے آج کے سوال آپ کو سوال دکھاتے ہیں اور پھر ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے سوال دیکھ لیجئے یو پی مہراشت کے بعد کس کی باری اب چھتیز گھڑ میں ایڈی اور آئیٹی کرے گی کیا چھاپے ماری نواب ملک کی گرفتاری پر وار کرارہ ویروہدھیوں کے خلاف کے اندریہ ایجینسیوں کا سہارہ سی ایم کے بیان پر بیڈے پی کا نشانہ دوہزار تیس کی ہار کا کیا ڈھونڈ رہے بہانہ چھتیز گھڑ کی سیاست میں ایڈی اور آئیٹی کی اینٹری کیا ٹول بنیں گی جانچ ایجینسی یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ یہ آروپ لگتے رہتے ہیں اور ان آروپوں کو لے کر کے ظاہر سی بات ہے کہ سیاست بھی ہوتی رہتی ہے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں سیدھے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ نیتین بھنسالی جی جڑے ہوئے ہیں کانگریس پروکتہ ورش نیتا بہت بہت سواگت ہے نیتین جی آپ کا نیز 24 مدپردیش 36 گڑ پر نریش گپتہ جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بیڈے پی کے ورش نیتا پروکتہ نریش جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور آج ہم نے ورش پترکار آجہ ورمہ جی کو بھی آمنطرت کیا ہے آجہ جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت نیوز 24 مدپردیش 36 گڑ پر سب سے پہلے میں نیتین جی آپ کے پاس آتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ سر کیا واقعی میں یہ بیان کیول اور کیول سیاست کے لیے ہے یا اس کے کوئی سچ میں مائنے بھی ہم نکالیں یا تکھے ہیں کہ اتنی بڑی بات سیم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا یو پی چنو آپ کے بعد دورے کرنے لگے آئی ٹی کی ٹیم ایڈی کی ٹیم چھتیس گڑ کا دیکھیں کیندر میں بیٹھی موڈی سرکار سپیشلی موڈی جی جو ہیں وہ آلوچنا اور آساہمتی سے نجانے کیوں انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور آئی ٹی ایڈی اور سی بی آئی یہ تین جو ایجنسیاں کیندری یہ جہاچ ایجنسیاں ہیں ان کو کٹپوتلی کے جیسے کس پرکار راجنطق اصطر بنا کر وپکشیوں کا مو بند کرنے اور جنتہ کا جروری مددوں سے دھیان بھٹکانے ہیں تو یہ تینوں ایجنسیوں کا یہ اپیوک کرتے ایسا ایک بار نہیں کئی بار دیکھا گیا ہے بنگال کا چناؤ اس کا جیتا جاکتا اداران ہے کہ کس پرکار وہاں پر اپنی جمین کو کھسکتا ہوا دیکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے کیندر میں بیٹھی موڈی سرکار نے کس طرح ایڈی اور سی بی آئی اور آئی ٹی کا وہاں پر اپیوک کیا تھا جن بھی راجیوں میں چناؤ ہوتے ہیں وہاں یہ تینوں ایجنسیا ان کے عشاروں پر کام کرتی ہیں یہ کھلا آروپ ہمارا ہے اور جیسا کی ماننی مکھ منتری جی نے آج یہ بیان دیا ہے کہ چھتیس گھڑ میں یوپی الیکشن کے بعد یہ تینوں ایجنسیاں موڈی جی کے نردرس پر چھتیس گھڑ بھی آ سکتی ہیں ہمیں ایک چیز میں ابھی بائٹ میں بھی دیکھ رہا تھا آپ کے اس سٹوری میں ڈیبیٹ شروع ہونے سے پہلے کی ڈر گئے ہیں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم ہم لڑنے والوں میں سے ہیں پندرہ سال میں ان لوگوں نے جو بھرستا چار کیے جو سڑکوں پہ جو ان کا بھرستا چار وہاں اس کا مقابلہ کر کے اس پردیش میں اس راون راج کو سماپت کر اس کساسن کو سماپت کر کے ہم نے سوساسن ستھاپیت کیا ہے ڈرنے والوں میں سے ہم نے پندرہ سال سلک کی لڑائی لڑی ہے اور کبھی نہیں ڈرے اور لڑائی کی جیت آخر ہماری ہی ہوئی ہے اور پھر میں اس بات کو دورا ہوں گا کہ ماننی مکہ منتری جی نے جو بات کہی یہ بلکل ستی ہے یہ تیم توتے آئی ٹی ای ڈی اور سی بی آئی اس کا دروپیوگ کیندر میں بیٹھی مودی سرکار کرتی ہے یہ بات کسی سے نہیں چھپی ہے نواب ملک کی بات بینر جی کی بات کریں نریش جی بیٹھ ایکزامپل دیکھئے جس بلکے سے نتین جی جب ان کی آلوچنا کرتا ہے ہر صحبتی ہوتی تو یہ اس کا دروپیوگ نریش جی بنگال میں ابیشک بینر جی کا ذکر کر دیا یوپی میں اتر کاروواری پیوز جینجی کو آپ یاد کر لیجئے مہاراست میں نواب ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹول کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور سی ایم بھپیش بھگیل نے جو بڑی بات کہی کہ اسیمیتی تو برداشت ہی نہیں ہوتی لوگ تنتر میں سممان ہی نہیں ہے دوسرے پخش کا اتنا بڑا عروپ لگا رہے کیا کہیں گے سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں مکھ منتری جی کا جو بیان ہے نا ای ڈی نے ای ڈی میں سپرنگ کورٹ میں جو حلف نامہ فائل کیا ہے اس سے اپنے آپ کو رکشا کبس پہنانے کی بات ہے ای ڈی نے جو سپرنگ کورٹ میں حلف نامہ فائل کیا ہے یہاں کی سارے کالے کرتوتوں کو لے کر اور جو اس سمیں تو الیکشن نہیں تھا جس سمیں یہاں پر انکم ڈیس کے سرچ ہوئے تھے تو وہ بھرست عدیقاریوں کے لوگوں کے خلاف اس سرچ کو بچانے کے لیے انٹائر منتری پرسنٹ has visited to the governor house is there any failure آپ سوچئے کون سا وہ کانسٹیوشنل فیور تھا کون سا پرجاتانت کے اوپر آکرمنٹ تھا یہ روٹین کام ہے نا انکم ڈیس کا سرچ ہونا it is a routine یہ دی لوگوں کے گھر میں سرچ ہو رہا ہے اور اس کے بات کیا کیا ملا اس سرچ کو بادیت کرنے کی اتنی سیمائے تھی کہ سرچ کی ٹیم کی گاڑی کو جبتی کرنے لگ گئے دیکھیں کس نچلے اس طرح تک جاتے ہیں یہ لوگ اس کا ایکزامپل ہے اس سرچ کی گاڑی کو اور جہاں پر سرچ کی ٹیم کام کر رہی ہے اس سرچ کی ٹیم میں پولیس کے لوگ پترکار کی حیثیت سے گھوس رہے ہیں ان کو ان کی فوٹو کھیچ رہے ہیں ان کو ڈرہا رہے ہیں ڈھمکا رہے ہیں وہ ان کی عوید کمائی کو بچانے کے لیے عوید اور انہیتک کمائی جو لوگ کیے ہیں وہ آئیٹی اور ایڈی سے ڈرہیں گے اور ان کو ڈرنا بھی چاہیے راست ہیت میں راست کے لیے ڈرنا ہوگا ایک دم ڈرنا ہی ہوگا کیونکہ جنہوں نے عوید کمائی کی انہیتک طریقے سے نوٹ کمائیاں ان کو ڈرنا پڑے گا اور کسی بھی کیمت میں ڈرنا پڑے گا اور جیسے نیتین جی بولنا ہی ہم نہیں ڈریں گے نریش جی نہیں ڈریں گے میں آجے جی کے پاس آمگا ہمارے ساتھ کیوں ڈریں گے عوید کمائی اور یہ سب ہمارے دھندے نہیں ہیں آجے جی آجے جی میں آپ کے پاس آتا ہوں سر کیا واقعی میں تین توتے سی بی آئی ایڈی اور آئی ٹی جیسے تمام چیزیں باتیں کہی جاتی ہیں کیا کیندری ایجنسیوں کا درپیو گھوتا ہے یا پھر یہ جو بھی کیندر میں رہے گا اور کاروائی ہوگی تو یہ سیاسی آروف ہیں لگتے رہیں گے دیکھیں عوید آشی یہ دونوں اپنے جو پارٹی کے لیڈرز ہیں جی ان جنوں کا اگر وربل ڈیول ختم ہو جائے تو میں کچھ بولوں بلکل بلکل ختم ہو گیا سر آپ بتائیے پلیز آپ کا ایکسپرٹ کمنٹ چاہیے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ جب چناؤ آتا ہے یا چناؤ کا سمیہ آتا ہے یہ پانچ سٹیٹ کا الیکشن تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں راجنیت میں ایک دوسرے کو بلیم گیم کرنے کے لیے آپ کہیں نہ کہیں کچھ مددے اٹھاتے ہیں اور سب سے بڑا مددہ ہو جاتا ہے سرکاری تنتر اس سرکاری تنتر کو توتہ آج ہی نہیں بولا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ بی جے پی سرکار میں ہے تو کانگریس اس کو توتہ کہہ رہی ہے جب کانگریس سرکار میں تھی تو بی جے پی نے بھی وہی کہا سوال اٹھتا ہے کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے جب اس طرح کی کچھ ایشوز آتی ہیں جیسے کچھ فرادلینٹس کہیں پکڑے گئے یا فینینشل ایرگولارٹیز ہوتی ہیں اور وہ سوپا جاتا ہے کسی سنٹرل ایجنسی کو تو وہ اپنے حساب سے انویسٹیگیشن کر رہا ہے اب اس کو کوئنسیڈنٹس کہیں گے کہ یا کانگریس کے ٹائم پہ ہو یا بی جے پی کی ٹائم پہ ہو کوئنسیڈنٹس کہیں گے کہ وہ چناؤں کے پہلے کچھ ہو جاتا ہے کہیں کہیں پر کچھ نظر آتا ہے جس کو لے کر جیسے کی تمیلاڈو میں چار دن پہلے الیکشن کے ڈی ایم کے کے ایک میتا کے گھر پہ کچھ کیش کو لے کر معاملہ ہوا تھا یا پھر بنگال میں ایک مہنہ پہلے کول تھفت کو لے کر معاملہ ہوا تھا دوسری طرف آپ دیکھیں تو شاردہ سکیم میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو لوگ ٹی ایم سی چھوڑ کر بی جے پی میں آئے ان کے خلاف تاروائی دھیمی ہو گئی سوال ہے کہ انویسٹیگیشن جب ہوتا ہے تو وہ پروسس میں ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کوٹ کے چہری میں امیجیٹ کچھ نہیں ہوتا ہے یا ہف تو پلیس ڈاکومنٹس ان پیپرز اور سرکاری تنتر میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت ساف سترا اور سب کچھ اچھا ہے کہیں نہ کہیں پولیٹیکل انفلونس تو ہوتا ہی ہے اور پولیٹیشن کے ساتھ کیا ہے کہ وہ چناؤں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی آشنکاؤں میں گھر جاتے ہیں اور ان کے لیے بڑا اچھا ایک مددہ بن جاتا ہے آج ہے جی لیکن دیکھیں انٹینشن بھلے ہی بہت ہی ملیفائیڈ نہ ہو لیکن کیا ٹائمنگ جو ہے وہ لوگ اس کو ٹول بنا لیتے ہیں ٹائمنگ تو کم سے کم بہت کروشل ہو جاتی ہے ایسے معاملوں میں پیوز جن کے پاس جب ٹھکان چھاپے پڑتے ہیں تو یو پی الیکشن سے پہلے ابھی شیخ بنر جی پر چھاپے پڑتے ہیں تو پشی منگال الیکشن سے پہلے شاردہ اسکیم کو لے کر کے کاروائی تیز ہوتی ہے تو پشی منگال الیکشن سے پہلے تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ شاید ٹائمنگ تو کم سے کم کچھ نہ کچھ پولٹیکلی موٹیویٹیڈ لگ رہی ہے تو ایک سٹیٹ آپ صحیح ہے کیونکہ سرکار ہی تنتروں کو چلاتا ہے پہلی جی اب میں اس کو کوئنسیڈنس ہمیشہ نہیں مانوں گا کوئنسیڈنس ہمیشہ نہیں مانوں گا سرکار ہی تنتر چلانے والے جو ہیں جو آفسرز بیٹھے ہیں آج کی تاریخ میں میں ان کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ان کی کوئی بطلب گلتیاں ہیں کسی کی سرکار ٹھیک ہے نتنج جی مجھے یہ بتائیے کہ بڑا گمبیر آروپ نریش جی لگا رہے ہیں اور وہ تو یہ بھی کر رہے ہیں کہ پری ازیوم بیان دے دیا ہے بگیل جی نے کیونکہ سپریم کورٹ میں ای ڈی نے خلف نامہ دے دیا ہے کچھ فائنڈنگز نکل کر آئی ہیں جو کاروائی چل رہی ہے اور اس سے بچنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ پہلے ہی آپ نے آپ کو بچاؤ مدرہ میں لے آئے ہیں بگیل صاحب کیا کہیں گے آپ مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے ان کی بات سے یہ پرماڈ ہو رہا ہے کہ ای ڈی نے خلف نامہ دیا یہ بات نریش گپتہ جی کو کیسے پتا چلی یہ تو یہی پہ بات پھس رہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں بات یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ای ٹی ای ڈی او سی بی آئی یہ تینوں توتے یہ چلا دے یہ تو آپ ان کو پوچھو گے تو یہ ساید اس کی کوپی بھی واتس اپ میں لے کے بھیج رہے ہوں گے مطلب یہ سارا سب اب ریلاززی آپ کے چینل میں جو چلاتے ہیں بتا دو ان کو شروع میں انہوں نے کہا کہ جب چھاپا پڑا یہاں پر آئی ٹی کی انویسٹیگیشن ہوئی گاڑیاں جب تکر لی ہے چھاپا کب پڑا تھا میں آپ کو بتا دوں جب پندرہ سال سرکار چلانے کے بعد ان کی سرکار پندرہ سیٹوں میں بھارتی جنتہ پارٹی جب سبت کے رہ گئی ستہ ہین ہو گئے چناؤ نہیں تھا تب ایک چینل میں ایک مطلب کہتے ہیں کہ بڑے ہی دکھ میں انہوں نے اپنی ان تینوں ایجنسیوں کا جو تین میں سے ایک ایجنسی جو انکم ٹیکس آئی ٹی کا دروپیو کیا تھا اور یہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی جبتی کی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا کاروائی ہوئی ہے آسنا کچھ کاروائی کا کوئی ایک سر میں اس کو اس لیے کیا گیا کیونکہ آئی ٹی کی ٹیم کو اس انویسٹیگیشن میں کچھ بھی نہیں ملا یہ اپنی اپستیتی درج کرانے کے لیے یہ اپنی اپستیتی کو درج کرانے کے لیے کہ آپ یا ہمارا حساب سے نہیں چلیں گے تو ہمارے پاس یہ تین ہتھیار ہے ان ہتھیاروں کا ان سستروں کا ہم اپیوک کریں گے یہ کہنے در نہ ڈر نہ بھائے بوپیش مگھیل کی یہاں پر کوئی کر نہیں ہے ناریش جی ناریش جی چلیئے آپ کی بات مہ لیتا ہے ابھیلاش جی اتنا سمجھ دیں گے ابھیلاش جی باتا ہوں کی بہروں کی تو یہ ہائی ٹاپس سے بہروں کی ہمارے پھائیوں کی بہروں کی وہ کیا ٹائمنگ تھا آجے جی پریز آپ پریپیٹ کریں گے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کانگریس کے بندھو سے آپ اگر میرے طرف سے پوچھیں جی کہ توتوں کی بات ہوتی ہے ٹائمنگ کی بات جیسے آپ نے پوچھا ٹائمنگ کی بات تو کیا یہ جو پیڈی ایس سکیم میں جو معاملہ آیا تھا جو ریپورٹڈ سکیم ہے جس پہ معاملہ اٹھا تھا اس میں جو دو آفیسرز کا ہائی کوٹ سے بیل ملنا وہ کانگریس کے لیے ٹائمنگ تھا بی جے پی کیلئے وہ کیلئی گیشن تھا ہاں بلکل کیا نتین جی یہ اس طرح سے تعاروپ دیکھئے کئی لوگوں کو لے کر بی جے پی راج میں آپ کے اوپر بھی لگاتی کہ ایجنسیوں کا درپیوں آپ بھی کر رہے ہیں تب پھر ایسے کیسے ہم کیسے وائفرکیٹ کریں گے کہ نہیں آپ جو کر رہے ہیں وہ کانون سمت ہے اور بی جے پی کی کینگریہ جانچ ایجنسیاں دیش میں کانون کا راج ہے اتر پردیش کے جیسے جنگل کا راج نہیں ہے یہاں پر سویہ مکھ منتری کے پتا کو بھی نہیں بکشا جاتا یادی ان کے مو سے کوئی سبت نکلتا ہے تو کانون سمت کاروائی ان کے کلاب بھی ہوتی ہے اسی ایم اس میں ہست چیپ نہیں کرتے یہاں پر کانون کا راج ہے کانون سبی کے لیے سبانہ ہے جائے وہ جی پیسی کو یا کوئی اور ہو سمجھے نریج جی مجھے آروپ لگا دیں گے کہ پہلی بار کسی آئی پی ایس کو سرکار نے جیل میں ڈال لے نیتن جی نریج جی مجھ پر آروپ لگاتے ہیں میں آپ کو زیادہ وقت دیتا ہوں ابیلاز جی میں آروپ نہیں لگا رہا ہوں یہ دکھ رہا ہے نہیں آروپ نہیں لگا رہا ہوں یہ دکھ رہا ہے صاحب میں بار بار مجھے بھی پریاب سمجھ مجھے تو آپ کے چنل پہ بھی آئیٹی اور ایڈی مجھے ایک چیز بتائی ایتنا گمبیر آروپ لگایا اور آپ نریج جی ایک منٹ سوال لیجئے آپ نے اتنا گمبیر آروپ لگایا اور کہا کہ یہ سپریم کورٹ میں حلاف نامہ دے دیا گیا آئیٹی کے پاس پورا ریپورٹ ایک اچھا چٹھا ہے تو کیا آپ لوگ بہتر ٹائمنگ کا انتظار کر رہے ہیں کیا سر ہے تو کریے کر بھائی کس نے روکا ہے کیا کچھ انتظار ہو رہا ہے کہ کوئی چناونا ونہ نزدیک ادھر دو چار مہینے پہلے کھیل کریں ابھی 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 اجائی جی نے جو بیان ابھی جی ابھی لاز نہیں ان کو سسٹم نہیں معلوم ہے ان کس کب کنکلوڈ ہوا ان کو نہیں معلوم ہے مجھے اس کام میں ہو اس بھائی سسٹم معلوم ہے سنو نا یہ غلط لائن نہیں بات کرو بھائی چھپا پڑتا ہے راج نیتی پولیٹیکل بیان ماجی دیتے ہو وار کیا جا بھائی جی ساری سسٹم معلوم بھائی ساری کوئی چھوڑ جو گزرات جو دوسرے روپیا سب بات بہتر ہو گا نیتی 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 پوری بات کیجئے آپ نیتی دیکھیں صاحب ان کم سرچ کب کنکلوڈ ہوا وہ لوکر کب آخری میں اپرائٹ ہوا اس کے بعد پروسیس میں کتنے بار ان کے ادھکاری اور ان کے نیتا گھر دلی جا رہے اس کی جان کاری نہیں ہے ان کو معلوم ہونا چاہی وہ دلی میں چل رہا ہے ان کن ٹیک دیپارٹمنٹ میں ان کو یہ ساری چیزوں کی جان کاری راہی 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 ساری راہی 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 آج آج بہت شکریہ تمام درشقوں کا بھی موسیقی